بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ناظرین آج ہم سیکشن 302 تازیرات پاکستان میں ایک کیس لو کو ڈسکس کریں گے ناظرین جیسا کہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں سیکشن 302 کی حوالے سے مکمل بات کی تھی کہ سیکشن 302 قتل عمد کی سزا کا توعین کرتی ہے یعنی اگر کوئی شخص قتل کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ دفعہ 302 کی تحت سزا کا مرتقب تصور کیا جائے گا تو آج ہم اسے ریلیٹڈ ایک کیس لو کو دیکھتے ہیں ناظرین اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا مرکزی ملزم کے ساتھ بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی اس دنگل میں دھکیل دیا جاتا ہے یعنی اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو تین سے چار لوگوں کو اس کے ساتھ پکڑوا دیا جاتا ہے یوں وہ بھی ملزم ہی تصور کیے جاتے ہیں یعنی اکثر اوقات اگر بیٹا قتل کرنے کا مرتقب ہوتا ہے تو باپ کو بھی ساتھ انوالو کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کا بڑا سرگنہ جو ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ دکھیل دیا جاتا ہے اور مرکزی ملزم کو تو سزا ملتی ہے ساتھ اس کو بھی سزا کا مرتقب تصور کر لیا جاتا ہے تو ناظرین کیس لوگ دیکھتے ہیں دوزار آٹھ پی سی آر ایل جے سترہ ستیس سزا میں کمی کی صورت میں ہوتی ہے ملزم جو کہ مرکزی ملزم کا باپ تھا وہ دورانے تفتیش معصوم قرار پایا تھا اور اس کو پولیس نے بھی گرفتار کیا اور نہ ہی اس سے چھوڑی برامند ہوئی لہٰذا یہ واضح ہوتا تھا کہ یہ الزام اس پر خاندان کا سربراہ ہونے کی وجہ سے لگایا گیا تھا مزید کے ملزم پر متوفی کو زخمی کرنے میں کوئی کردار ادا کرنے یا استگاسہ کے گواہ کو زخمی کرنے کا بھی الزام نہ تھا ملزم سے کوئی چیز جو مقدمہ سے متعلق ہو وہ بھی برامند نہیں ہوئی تھی اور ریکارڈ پر مجود شہادت کے مطابق ملزم نے وقوع میں حصہ بھی نہیں لیا تھا ان دونوں ملزمان کے خلا مقدمہ بغیر کسی ازاد تصدیق کے مشکوک حصیح رکھتا تھا اور اس بھی ہاتھ پر جو ہے پھر اس کو بری کر دیا گیا فیصلہ ہے جی دوزار آرٹھ پی سی آر ایل جے سترہ سو تیس پیج نمبر اے ناظرین اگر ایسا شخص بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہو جو بالکل معصوم ہو جس کا ملزم کوئی اور شخص ہو تو ایسا شخص بری ہو جائے گا اس کیس لوگ کا سہارہ لیتے ہوئے ناظرین اکثر اوقات جب ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے تو ہمارے بہت سارے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ایسے چو صاحب لکھوا رہے ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں پولیس دیپارٹمنٹ کی طرف سے جب وقوع لکھا جاتا ہے تو بہت سارے ڈاؤٹس جو ہے ملزم کی فیور میں لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کو بینیفٹس آف ڈاؤٹس مل سکے جس کی اہم وجہ پولیس کو پیسہ وغیرہ لگانا ہے دشور لگانا ہے جس کی وجہ سے مرکزی ملزم بچ جاتا ہے اس کو عدالتوں کی طرف سے سزا نہیں دی جا سکتی کیونکہ شہاتی دستاویزات میں بہت سے لوز جو پوائنٹس رکھ دیے جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص قتل وغیرہ کرتا ہے تو جب ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے تو وہ مرکزی ملزم کے ساتھ اس کے کافی رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے جو کہ وقوع سے بلکل بھی نواقف ہوتی ہیں تو جب ایسے لوگوں کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آتا تو جو مرکزی ملزم ہوتا ہے وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھا لیتا ہے اور سزا سے بچ جاتا ہے اور بعض اوقات تو واقعی ایسے لوگوں کو شامل کر دیا جاتا ہے جو کہ اس پورے سالے سے نواقف ہوتے ہیں تو ایسے اشکاس اگر سیکشن 302 کے مرتب ٹھہرائے گئے ہوں مثال کی طور پر ایک شخص نے قتل عمد کا اتقاب کیا اس کے ساتھ اس کے چند رشتہ داروں کو بھی اس کیس یا وقوع کا حصہ بنا دیا گیا ہو کہ یہ لوگ بھی قتل کرنے میں شامل ہیں تو ایسے شخص کو عدالت کی طرف سے بری کر دیا جائے گا اور مرکزی ملزم کو ہی سزا دی جائے گی تو ناظرین یہ تو تھا میرا آج کا ٹاپک کہ اگر کسی بھی شخص کو بلا وجہ سیکشن 302 میں شامل کر دیا جائے تو ایسا شخص بری ہو سکتا ہے on behalf of this case law so this is my topic آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا پٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ تینکیو